السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ ماموش خان کی زبانی اور پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیر مملکت برائے امور توانائی نے ابو زبی میں توانائی کے عالمی فورم کے افتتاحی ڈائلوگ اجلاس میں توانائی کی عالمی مانگ کو پورا کرنے میں مدد دینے کی قطری کوششوں کا خلاصہ پیش کیا ہے فلسطینی بنا گزینوں کی مدد اور روزگار کی ایجنسی اون روا کے میڈیا مشیر نے کہا ہے کہ قطر نے گزشتہ پورے سال کے دوران اس ایجنسی کی مدد اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل میں مرکزی کردار ادا کیا ہے تیونس میں انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر صدف کیس سعید سے اقتدار چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے چین میں سہید کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ چین میں کوویٹ نائنٹین سے صرف پانچ ہفتوں کے دوران ساتھ ہزار افراد کی ہلاکتیں ریجسٹر ہوئی ہیں یہ تھا اہم خبروں کا خلاص اور اپیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرڈی کے منیجنگ ڈیریکٹر اور سی ای او انجینئر سعاد بن شریدال کابی نے زور دے کے کہا ہے کہ دنیا اس وقت تک ماہولیاتی مسائل اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ازباب کو حل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ حقیقت پسندانہ پریقے سے حل کو تلاش نہ کرے وہ امارات کے دارالحکومت ابو زبی میں عالمی توانائی کے فورم کے افتتاحی ڈالوگ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے توانائی کی منڈیوں اور اس کی قیمتوں کے استقام کے کچھ چیلنجوں پر روشنی ڈالی ہے ان میں جیو پولٹیکل کشید کیاں بد امنی توانائی کے نئے وسائل پر سرمایہ کاری کی کمی اور ایسی انویسٹمنٹ کی کمی بھی شامل ہے جو محولیاتی امنگیں پوری کرنے میں مدد دیں تیل اور گیز کی مستقبل اور منڈیوں میں آنے والے اتار چرہاؤ کے اثرات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انجینئر سعید بن شردہ القابی نے کہا کہ قیمتوں کے تائین میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو ہی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او نے عالمی ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں مدد دینے کے لیے قطر کی کوششوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس وقت ہم ستتر میلین ٹن سالانہ قدرتی مایہ گیس الین جی پروڈیوز کر رہے ہیں اور ہم گیس کی پداوار کے نئے پروڈکٹس میں مزید پینسٹھ میلین ٹن کا اضافہ کرنے والے ہیں اور ہم توانائی کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نوانسانی کی مدد کی غر سے گیس کی مزید مقدار فرہام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر جبکہ ہمیں معلوم ہیں کہ اس وقت دنیا کے ایک عرب باشندے پجلی سے محروم ہیں حالانکہ باقی ساری دنیا اس بنیادی نعمت سے استفادہ کر رہی ہے انجینئر سادوین شریدہ الکابی نے دنیا بھر کی حکومتوں اور قانون سازوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قدرتی گیس میں سرمایہ کاری کی مزید حوصلہ وزائی کریں تاکہ مستقبل میں اس کی ریسورسز کی ڈیولپمنٹ میں مزید اضافہ ہو سکے فلسطینی پناہ گزینوں کی ریلیف اور روزگار کے لیے اقوام متحدہ کے ایجنسی آن روا کے میڈیا مشیر اطنان ابو حسنہ نے کہا ہے کہ قطر نے گزشتہ پورے سال کے دوران اس ایجنسی کی مدد اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل میں مرکزی کردار ادا کیا ہے تاکہ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے ریاست قطر اور جمہوریہ فرانس نے شامی عوام کی انسانی اور ترقیاتی مدد کے شعبے میں کارڈینیشن کے وسائل پر بات چیت کی ہے اس کے لیے قطر کی وزارتی خارجہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ تعلیم سب سے بالا اور قطر چیرٹی کے اہلکاروں کی شام کے لیے فرانس کی علچی محترمہ بریجیٹ قومی سے ملاقات ہوئی ہے کامبیز اسرائیلی فورسز نے کل تین فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین کے جنوبی علاقے پر چڑھائی کرنے کی اپنی کوشش کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں گولیاں مار کر شہید کر دیا اس تنہائے سال کے ان تین ابتدائی دنوں میں شہید کر دیے جانے والے فلسطینیوں کی دادات اب بارہ ہو گئی ہے ان میں تین بچے بھی شامل ہیں مغربی کنارے میں ہی کلکیلیا کے جنوب میں واقعی گاؤں میں نسلی دیوار کے قصے میں بنائے گئے ملٹری گیٹ کے قریب قابض اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے دو فلسطینیوں کو سخمی کر دیا ہے فلسطینی انتظام یعنی عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ فلسطینیوں پر کی جانے والی اپنی کھلی جارتیں بند کریں تاکہ حالات کو کنٹرول سے باہر ہو جانے سے روک اٹھا سکے فلسطینی وزیراعظم محمد اشتیہ نے شدت میں اضافے اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کرتکاب کی تمام تر ذمہ داری تلبیب پر آئیت کی ہے تیونس کی دارت حکومت میں وہاں کے صدر قیز سید کے فیصلوں اور تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ میں کر لینے کے خلاف زبردست مظاہرے کیے گئے ہیں تارالحکومت کی سرکوں پر مختلف پارٹیوں نے اعتجاجی جلوس نکالے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ پچیس جولائے دو ہزار اکیس کو کیے گئے تمام فیصلے واپس لیا جائیں آئین کو بحال کیا جائے انتخابات کے دوسرے دور کو روک دیا جائے اور کب اس وقت صدارتی انتخابات کرائے جائیں تیونس کی سیاسی پارٹیاں اور تنظیم میں چودہ جنوری کے انقلاب کی سالکرہ مناتے ہوئے اس ایک بات پر متفق ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی اور جمہوریت کو بائپاس کرنے کی کاروائیوں کا مقابلہ کر دی رہیں گی تلکہ ان بڑے مظاہروں کے موقع پر سیکیورٹی فورسز بھی بڑی تعداد میں تائنات کر دی گئی تھی مرہم مظاہرین کا کیسید سے مطالبہ بھی ہے کہ وہ سنچیدہ قومی مذاکرات کرائیں تاکہ ملک کو اس کے موجودہ سیاسی اور اقتصادی بہران سے نکالا جا سکے کئی لوگ اقتدار چھوڑ دینے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اس بھی اقتلاف کے محاص برائے نجات کی صدر احمد الشابی نئے پریزیڈنسی کے ساتھ ڈیالوگ اب بن گلی تک پہنچ گئے اور سعید کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب چلے جائیں بیروت کی بندرگاہ کے دھماکے میں جانبہاک ہونے والوں کے سیکھ روڑ رشداروں نے دارالحکومت کے وسط میں مظاہرہ کیا ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داروں کا محاص بہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات شروع کیے جائیں مظاہرین کا لبنانی حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی یا پارٹی کے حساب کتاب سے دور رکھے اور غیر جانب درانہ تحقیقات کرائیں تاکہ اصل حقائق منظر عام پر آ جائیں اور پھر اس واقعے کے ذمہ داروں کو عدالت کے سامنے پیش کر دیں امریکی رپورٹوں میں زور دیکھر کہا گیا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی تحویل میں خفیہ دستویزات کا انکشاف اگلے سال دوسری مدد کے لیے صدارت کے امیدوار بننے کے ان کے منصوبوں کو متاثر کر دے گا یہ رپورٹیں ایسے وقت میں منظر عام پر آئیں ہیں جبکہ ریپبلکن پارٹی کے لوگ بائیڈن انتظامیہ کرنات کا بن کرنے کی کوشش میں وفاقی تحقیقاتی دفتر ایف بی آئی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرم کی تنہا جو بائیڈن کی تمام رہائشگاہوں اور مقامات کی بھی کلاشی لی جائے ترک وزارت دفعہ نے اعلان کیا ہے کہ شام کے شمالی علاقے میں وائی بی جی نامی تنظیم کے گیارہ اناثر کا صفائیہ کر دیا گیا ہے یہ تنظیم اس علاقے میں کردستانی لیبر پارٹی پی کے کی فوجی شاغ ہے وزارت دفعہ نے بتایا ہے کہ اس تنظیم کے جن اناثر کو ختم کیا گیا ہے وہ الفراد شیلڈ اور زیتون کی شانخ نامی آپریشنز کے علاقوں میں حملہ کرتے رہے ہیں ترک وزارت دفعہ نے کل اعلان کیا تھا کہ اس کا ایک فوجی افسر الفراد شیلڈ کے علاقے میں وائی بی جی نامی تنظیم کی فائرنگ سے زخمی ہو جانے کے بعد وفات آ گیا ہے برازیل کی سپریم کورٹ نے ملک کے سابق صدر گائر بولزو نارف کے خلاف تحقیقات شروع کرنے کی منظوری دیتی ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کے دارد حکومت برازیلیا میں ہونے والے اتجادی مظاہروں اور فسادات کی حوصلہ فسائی کی تھی جس کے نتیجے میں سابق صدر کے حامیہ انہیں صدارتی محل کانگریس اور سپریم کورٹ کی امارتوں پر چڑھائی کر دی تھی برازیل کی پبلک پروسیکیوشن نے ملک میں گزشتہ دنوں ہونے والے فسادات اور امارتوں پر کب سے کی ذمہ داری گائر بولزو نارف پر آئیت کی ہے پیروں میں مظاہروں اور سڑکے بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آوازیں زور پکڑتی جا رہی ہیں کہ ملکی صدر دینہ بولوارتی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مظاہروں میں اور زیادہ اضافہ کریں گے اور اس وقت تک اعتجاج کرتے رہیں گے جب تک دینہ بولوارتی کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی اور ملک میں کب اس وقت انتخابات نہیں کرائے جاتے پیروں کی صدر نے اعتجاجی مظاہرین اور سیکریٹی فورسز کے درمیان جھرپوں میں ہو جانے والے جانی نقصان پر معذرت کا اظہار تو کیا ہے لیکن ساتھی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے چین کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ چین میں کوویٹ نائنٹین سے صرف پانچ ہفتوں کے اندر اندر ساٹھ ہزار ہلاکتیں ریجسٹر ہوئی ہیں چین نے گزرشتہ ماہ دسمبر میں اچانک صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر کی پابندی اٹھا لی تھی اور اس کے بعد پہلی مرتبہ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کا اعلان کر دیا گیا ہے چین میں ہیلتھ کے نیشنل کمیشن نے کہا ہے کہ یہ امواد اسپتالوں میں ہوئی ہیں اس بیان سے اس امکان کا دروازہ کھل گیا ہے کہ بہت سے لوگ گھروں میں ہی وفات پا گئے ہوں گے اور اب کھیلوں سے متعلق کچھ خبریں قطر اولیمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل سانی نے قطر کی قومی فٹبال ٹیم کو گلف چیمپینشپ 25 کی گولڈن ٹراؤن کے لیے کالفائی کرنے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے ٹویٹر پر دیئے گئے اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ خلیجی 25 کے سمی فانگل میں پہنچنے پیل آدم کو مبارک بات جو برادر ملک ایران کی کامی ٹیم کے ساتھ اگلا میچ کھلے گی فالیفائی کرنے والی ٹیموں کو مبارک بات اور روانہ ہو جانے والی ٹیموں کو گوڈ لک قطری ٹیم کپ گروپ اے کے چیمپین میزبان ملک اراغ کی ٹیم کے ساتھ کل پیر کے روز مقابلہ ہوگا نیوزرنڈ کے خلاف ون دے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بھارتی اسکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس ٹی ٹوئنٹی اسکارٹ سے وراحت کولی اور روحید شرما کو اعلان کر دیا گیا ہے لیکن اس سے مطالق کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی بھارتی میڈیا کے مطابق بورڈ آف کنٹرول، کرکٹ ان انڈیا، بی سی سی آئی نے ون دے اور ٹی ٹوئنٹی اسکارٹ کا اعلان کیا ہے بی سی سی کے مطابق اکسر پٹیل اور کل راہل نیٹی مصروفیات کی ودا سے ٹیم کو وائی وال سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہے بنگردیش پریمیر لیگ بی پی ایل میں چٹوگرام چیلنجرز نے دھاکہ ڈومینیٹرز کو آٹھ وکٹ سے شکست دی چٹوگرام میں کھیلے گئے ماچ میں دھاکہ ڈومینیٹرز نے پہلے بٹنگ کرتے ہوئے مکھرڑا اوور پہ چھے وکٹ پہ ایک سو اتھاون رنز بنائے دھاکہ کی طرف سے اسمان گھنی نے سینتالیس ناصر حسین نے تیس اور آریفل حق نے انتیس رنز کی باری کھیلی چٹوگرام چیلنجرز نے ایک سو انسٹ رنز کا حدف سترہ اشاریہ چار اوور میں دو وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا چٹوگرام کی افیف حسین نے انسٹ اور درویش رسولی نے چھپن رنز کی ناکاب لے شکست اننگ کھیلی آج کا انشریہ ختم ہونے سے کردے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مردبہ پھر پیشے خدمت ہے وزیر مملکت براہ امور توانائی میں ابو زبی میں توانائی کے عالمی فورم کفتتائی ٹائلوگ جلاس میں توانائی کی عالمی مانگ کو پوری کرنے میں مدد دینے کی قطری کوششوں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد اور روزگار کی جنسی ان روا کے میڈیا مشین نے کہا ہے کہ کپتر نے گزشتہ پورے سال کے دوران اس ایجنسی کی مدد اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل میں مرکزی کردار عدا کیا ہے دیونس میں انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر صدور گیز سعید سے اقتدار چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے چین میں سہد کی انتظامیہ نے الان کیا ہے کہ چین میں کوویٹ نائنٹین سے صرف پانچ ہفتوں کے دران ساٹھ ہزار افراد کی ہلاکت پر ریجسٹر ہوئی ہیں ریڈیو قدر سے آج کا پہلا نشری اپنے فتام کو پہنچا نیو سیڈیٹر سحفر رحمان اور اسٹوڈیو سے مہوش خان انس اور محمد حسن ستانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ